بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فرخ حبیب پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں ان کی جانب سے درخواست جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے دے رکھی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ حفظ مات قدم کے طور پر ہے کیونکہ اپنا تو وہ نہیں بتائیں گے کہ ابراج گروپ ان کو کتنی فورن فانڈنگ کرتا رہا ہے اور وہ چھبیس اکاؤنٹ کی تو ذکر نہیں کریں گے بات کریں گے جو یہ پارٹی کی ساری کی ساری فانڈنگ جو ہے جب یہ ان کی کیمپین تھی کہ وہ باہر سے آتی رہی ہے منو سلوہ اوپر سے نہیں امریکہ سے اور باہر سے بیرون ملک سے ان کو آتا رہا ہے اور یہاں فورن فانڈنگ پر ہی وہ پارٹی کی جتنے جلسے اور سارا کچھ ان کا ہوا وہ اپنی نہیں بتائیں گے لیکن ہمارے خلاف انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ ازام لگایا کہ یہ فورن فانڈنگ ان کو بڑی میسیب قسم کی ہوئی ہے اور وہ کہاں سے معاخص تھا وہ معاخص تھ انہوں نے پی 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 ایل ایل سی وہ ہم نے نیٹ سے جب نکالا تو وہ پلاسٹک پولیتین پروگریسیب وہ ایک ری سائیکلنگ پلانٹ تھی جو امریکہ میں چالیس سال سے وہ کام کر رہی تھی جن کا یہ تھا کہ وہ پلاسٹک کے بیگز بناتے تھے یا وہ باٹلز بناتے تھے یا وہ پولیتین اور پلاسٹک کی ری سائیکلنگ کرتے تھے وہ ری سائیکلنگ اور وہ پلانٹ کو وہ پی 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 چونکہ تین لفظ سے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ملتے تھے اس کو انہوں نے ہمارے خاطر میں ڈال کے اور وہ جو اس کے فنڈ سے وہ اٹھا کے کہا جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فنڈنگ جو ہے اس سے ہوتی ہے وہ میں نے پورا نیٹ پہ لگایا اور جو ریفرنس سے آج کمیٹی کے پاس وہ ریفرنس یہ تھے کہ جو مدعی نے یعنی جو پی ٹی آئی نے جو الزام لگایا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے اس الزام کی روشنی میں یہ انکوائری کریں کہ ان کی کتنی اکریڈی بلیٹی ہے یہ کتنی صداقت پر مبنی ہے اور اس کی کتنی ریلائی بلیٹی ہے اس پر کتنا انحصار کیا جا سکتا ہے جو یہ شباہد دیں تو یہ تین سال سے دوہزار سترہ سے ہمیں یہ خوار کر رہے ہیں یہ تین سال سے میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ثبوت دے دیں ایک کاغل دے دیں ہم نے ایک دھیلے کی پاکستان پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ نہیں ہے ایک دھیلے کی نہیں ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی فنڈنگ ہے یہ ان کے اپنی لوکل انڈیجنس ہے پاکستان کے اندر کی فنڈنگ ہے ایک بیرون ملک ایک بھیلہ اس نے کبھی نہیں لیا ہے اور اس لیے ہم نے جب مانگا ان سے تو ان کے پاس کوئی ایک کاغذ بھی نہیں تھا آج میں نے کہا جی جو آپ کو کمیشن نے کہا ہے کمیٹی کو کہ آپ ان سے ثبوت مانگیں آج بھی کوئی دینے سے وہ بالکل کاثر سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم لکھتے ہیں اس کا تو میں نے کہا جی آپ کے پاس تو ایک انکوائری ایک کے لیے آئی ہے انکوائری آپ جو بھی اس کا کرتے ہیں آپ بھیجیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ یہ کوئی شواہد نہیں دے پا رہے کوئی ثبوت نہیں دے پا رہے کوئی صداقت ان کے الزام میں نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ایسا قاوض اور ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ ان کی ریلائیبیلٹی کو جاج کریں اور ان کو جو بھی سزا دینی ہے تاکہ یہ فرخ حبیب صاحب اسی طرح چھلانگیں نا مارتے رہیں جو پی ٹی آئی کی عادت ہے کہ اپنے الزامات نہیں بتانے انہوں نے اور کہیں گے جی وہ لوٹ گیا مار گیا چور ہو گیا ڈاکو ہو گیا فلانہ ہو گیا فلانہ اپنے کرتو تو نہیں بتانی یہ ان کی خاصیت ہے خصوصیت ہے یہ کرونا کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں یہ جس دن کرونا گیا لوگ سڑکوں پر ان کو جوتیاں ماریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ ان کا عشر کیا ہوتا ہے جتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے ایک کھرب درخت لگانے سے ایک درخت دکھا دو لگا ہوا دو سال میں ایک کروڑ نوکری دینی تھی ایک نوکری دکھا دو جو تم نے نوجوانوں کو جھوٹ بول کر دی تھی کہ ایک نوکری دی ہو پچاس لاک گھروں کا تم نے وعدہ کیا تھا گھر برباد اور گرائیں ضرور ہیں ایک دکھا دو گھر تم نے بنا کے کسی غریب آدمی کو دیا ہو تم نے کہا تھا کشکول کا پیالا توڑ دیں گے یہ عزت اور بقار اس قوم کے جو ہے باغیرت قوم کو کسی کے زیر نگین نہیں کریں گے بھیکاری نہیں بنائیں گے خودکوشی کر لوں گا ارے بابا خودکوشی تو نہیں کی لیکن آئی ایم ایف سے نہیں ساری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہو آج بھی چیف جسٹس کے جو ابزرویشن سے سن لی جئے گا انہوں نے کہا یہ حکومت تو ایڈوائزرز غیر منتخب شدہ لوگوں اور سپیشل ایسسٹنس سے چل رہی ہے جو بیگ اٹھائیں گے اور بیرون ملک چلے جائیں گے جب ہوگا تباہی تو ملک کو لاکھ دہانے پر کھڑا کر دیا ہے جتنی مہنگائی ہے اور جتنی بے روزگاری ہے اور جتنی بد امنی اور بد نظمی ہے اور جتنی بیڈ گووننس ہے اس وقت آئی ایم ایف کو تم نے سپورٹ کر دیا ہے اس ملک کو اور آئی ایم ایف کے چور نرغے سے تم نکل نہیں سکو گے اور اتنا گروی کر دیا ہے تم نے کہ ساری زندگی جو ہے پاکستانی اسی بھیکاری بن کے ان کی جو ہے کرزیں اتارتے رہ جائیں گے اس لیے کہ تم نے ساری جو ہے نیگٹیو گروت پر تمہارا جی ڈی پی گروت ہے اور نیگٹیو گروت پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب ارب روپیہ تم نے جو ہے ایف بی آر کو ٹراسٹ دیا ہے پہلے ہی تین ہزار ارب سے تم تو ڈیفیسٹ بجٹ پہ تم کہاں سے اس ملک کو چلاو گے مت اتنا اس ملک کو تضلیل اور رسوائی میں لے جاؤ کہ گووننس کے قابلی نہ رہ جائے اس لیے جب تک کرونا ہے تم بچے ہوا کرونا کو دعا دو جس دن کرونا ختم ہوا لوگوں کا سیلاب جو ہے تمہیں خش و خاصاک کی طرح بھا کے لے جائے گا اور تمہاری نسلیں نظر نہیں آئیں گی تم تو بیگ اٹھا کے بنی گالا سے چلے جاؤ گے ہمیں ہیں پاکستانی عوامی ہیں جن کا مرنا جینا جن کا رہنا قبرستان یہی پاکستان میں ہے ہمارے لیے جو عذاب اور قیامت تم چھوڑ کے جاؤ گے اللہ ہی حافظ ہے دیکھیں ہر جماعت اپنی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے ہم نے پہلے جو آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب نے دیا ہمارا وہ فیصلہ نہیں تھا کیونکہ ہم بنیادی طور پر پیپلز پارٹی دھرنے کی سیاست پر یقین نہیں کرتی ہے کہ دھرنہ لا کے چوک کر دو ڈی چوک میں اور حکومت اٹھا کے باہر پھینک دو پیپلز پارٹی پھر جو ہے اس قسم کی تبدیلی نہیں چاہتی کہ غیر جمہوری قوتیں اس ملک کو پھر مسلط ہو جائیں اور پھر پاکستان جو ہے وہ بہت پیشے چلا جائے سو ہم چاہتے ہیں کہ آئینی دائرے کے اندر ہی تبدیلی ہو اسی طرح باقی جماعتیں جو ہیں ان کے بھی اپنے اب جو چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوش ہے وہ کل بھی انہوں نے فضل الرحمن صاحب سے بات کی وہ باقاعدہ شہباز شریف صاحب سے بھی رابطے میں ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک متفقہ فیصلہ اس مرتبہ ہونا چاہیے لیکن جیسے میں نے کہا کرونا نے اس کو بچا رکھا ہے ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس وقت جلسے جلوس اور جو ہے اس کی کیفیت میں ہم عوام کو پھر ایک اس سے سوشل ڈسٹنسنگ جو اس وقت صرف باہد علاج ہے اس کا کرونا کا کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہو تو یہ تحریک چلانا اس وقت ہم عوام کو اس زندگی اور موت کی کشمکش میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکالیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی چھٹکا رہا ہو جائے جان چھٹ جائے اس قوم کی اور عوام کو بھی عذیت اور کرب سے نکالا جائے اور کوئی غیر جمہوری قوتیں بھی اس ملک پر مسلط نہ ہوں پہلے بھی سیلیکٹڈ وزیر آزم جس انداز سے آیا ہے اور جس طرح سے وہ قوتیں آپ خود شاید سوچ رہی ہیں اور نظامت کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم کس بندے کو لے کر آگئے ہیں یا کس بندہ کون سا بندہ وزیر آزم ہے اور کون سی کابینہ ہے کیونکہ ک کابینہ کے اپنے اندر جتنا انتشار ہے میرے خیال میں یہ اپنے ہی بوجھ تلے گر جائیں گے کیونکہ کوئی ایل آئی ان کا مانگے تانگے کی حکومت ہے دیکھیں ان کے پاس عددی بہتری ان کے پاس سمپل سادہ اکثریت بھی نہیں ہے تو یہ کبھی ان کو مہنگل صاحب چھوڑ جاتے ہیں کبھی ان کو ایم کیو ایم ناراض ہو کے چھوڑ جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے کبھی پی ایم ایل ایکیو ان سے ناراض ہو کے روس بیٹھتی ہے آرے کس کس کی مانگیں پوری کر ہوگے اور کتنے کتنے اور وزیر لیتے جاؤ گے تم کتنا اور بوجھ اس ریاست کے اوپر ڈالو گے اور عوام کے اوپر ڈالو گے تم نے ایک بھیک کا جنبش کلم اٹھائیس روپے اور اٹھاون پیسے ایک سٹروک کے ساتھ تم نے تیل کو جس طرح سے بڑھایا اور وہ بھی اس وقت جب دنیا میں سب سے سستا تیل بکرا ہے اس وقت بھی تم نے جو ہے عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیا ہے تو اس لیے ان کو گورننس کا انداز ہے ہی نہیں یہ درست ہے کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے ہمارے متحدہ فیصلے میں تساحل سے یا تاخیر سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن آپ درہا کیفیت دیکھئے ملک کی جس کیفیت میں ہے ہم اس کیفیت میں عوام کی زندگیوں کو ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ریاست سے اسے نکال کے باہر پھینکیں سو آپ خاطر جمع رکھیں متفقہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ انقریب ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہر صورت میں عوام کا ساتھ دیں گے اور عوام پر کوئی ایسا عذاب نازل نہیں ہونے دیں دیکھیں ہمیں تو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی متحدہ آپوزیشن ہمارے ساتھی جتنے ہیں آپوزیشن کے جو بھی وہ فیصلہ جس پر متفق ہوں گے چاہے وہ ان ہاؤس تبدیلی ہو چاہے وہ ری الیکشن ہو جس طرح کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایک گندہ انڈہ نہیں ہے ٹوکری یہ گندی ہے چاہے وہ سارا کہتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو مولانا صاحب نہیں مانتے وہ کہتے ہیں سارا ہی جالی ہے فراڈ ہے تو یہ جو بھی فیصلہ کریں گی ہم چاہیں گے کہ متفقہ فیصلہ ہو متحدہ فیصلہ ہو تاکہ عوام کے اندر پہلے ہی جس طرح آپ نے کرونا میں دیکھا ایک انتشار کی کیفیت ہوئی کیونکہ ہم نے سندھ میں ہم نے لاکڈاؤن کا کیا بفاق نے کہا کہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اس انتشار میں آپ دیکھیں کہ عید کے موقع پر چھوٹی عید تھی اس عید کے موقع پر پھیلا آپ نے دیکھا کہ تفتان سے جو مرکزی حکومت نے کنٹرول نہ کیا وہاں سے ہمارا کرونا آیا آپ نے دیکھا کہ رائیوینڈ کے اجتماع میں جو کنٹرول نہ کیا گیا وہاں سے پھیلا اگر یہ دو جو ہے تفتان اور رائیوینڈ کا اجتماع اگر یہ دونوں ہم کنٹرول کر لیتے تو یقین کریں کہ کرونا ہمارے ملک میں آنا ہی نہیں تھا سرے سے کیونکہ جس انداز سے ہم نے یہ پاکستانی قوم نے اس کو ڈیل کیا ہوا تھا تو یہ بھی وفاق کی غلط غلط پالسیز کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے باورڈرز پر کنٹرول نہیں کیا یا جو بھی باوجود ہی مگر اب اس میں میں نہیں جانا جاتا مگر اب کیفیت یہ ہے کہ کرونا ختم نہیں ہوا سو یہ غلط فہم ہی نکال دیں اور میں توقع کرتا ہوں قوم سے کہ عید العظہ پر یہ بڑی عید پر اس میں یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا بہت یہ جو ہے خیال رکھیں گے تاکہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے خانوادے کو بھی بچائیں اور قوم کو بھی اس عذیت سے اور قرب سے بچائیں شکریہ